ہلو بچوں اسلام علیکم کلاس سیکنڈ کیسے آپ سب تو ہم آپ کا انکوش ہندی پارڈ مالا بھاگ ٹو پڑھ رہے ہیں ہم آپ کا ریبیزن کریں لیسن نمبر ٹیون مجھے پیار چاہیے تو بچوں ہم نے آپ کا لیسن جو ہے اچھی سے پڑھا لنگ آپ کو سمجھایا تو پھر بھی ہم آپ کو ایک بار سمجھا دیتے ہیں یہ ایک ڈسٹ بین کی سٹوری ہے جسٹ بین کیا رہا ہے کہ میرا جو گاڑا نہیں وہ بڑا ہی خوبصورت ہے اس میں جو ہے ہری بھرے لمبے رنگ رنگی فول ہری بھری چاروں طرف فیلی مکمل جیسی گاں سب کچھ ملپ بہت سندر ہے ارے ارے تب ہی کیا ہوتا ہے وہاں پر ملپ ایک بچہ آتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہاں پر دیکھو ایک پولاثین میں وہ جو ہے کوڑا لاتا ہے وہاں فینکتا ہے اور وہاں سے سیرتی ماغے تب ہی بیچارہ کوڑی دان کر بھی کیا سکتا ہے وہ جہاں کھڑا رہتا ہے تو وہ کر کیسے صرف دیکھنے کے لاؤں وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ اس کی ایک سوچکاش میرے پیر ہوتے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ میرے پاس پیر نہیں وہ ڈسٹ بین کہہ رہا ہے کہ دکھ کی بات ہے کہ میرے پاس پیر نہیں تب ہی تھوڑی دیر بعد کوڑے دان پھر چلاتے ہیں او ٹنکو سنترے خاکا چھلک نہیں پھینکو تھوڑی دیر کی بات وہ پھر سے چلاتے ہیں کہ ٹنکو یہ بچہ ہے وہ کیا کرتے ہیں اورنج خاہ رہا ہے اس کی جو چھلک ہے وہ وہی پر پھینکے جا رہا ہے کوڑے دان بچارہ آواز دیتا رہے گا لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سنو اور یہ ٹنکو بھی جو ہے اچھلتا کھوٹا وہاں سے بھاگ گیا وہ ملہب ہمیشہ ہی کہتا ہے میں کس کس کو روکوں کوئی جو ہے کالڈنگ کی بوٹل وہیں پر پھینک کے جا رہا ہے کوئی تھرمکول کی کپ گلاس ملہب چاروں طرف یعنی چاروں اور جو ہے گندگی وہ کہتا ہے ہے بھگوان مجھے پیر دے دو تب ہی ایک دن کیا ہوا کڑے دین کے پاس کسی نے کلیپرز پھینک دے کلیپرز میجھ ہوتا ہے بچوں لوہے سے بنے میں جو نقلی پیر ہوتے ہیں اسے کہتا ہے کلیپرز کلیپرز کہتے ہیں تو ملہب وہ ارے اس نے جب اس کلیپرز کو دیکھا تو کہا بھئی یہ تو انسان جو ہے اس کے سہارے چل سکتا ہے اس نے سوچا کہ جب انسان اس کلیپرز کے سہارے چل سکتا ہے تو میں کیوں نہیں سوچتے ہیں اس نے وہ کلیپرز کو اٹھائے اور اپنے نیچے حصے میں بان دیا لگتا ہے آپ میں چل سکتا ہے وہ دیرے دیرے چلنے لگا اس نے سوچا کہ آپ میں چل سکتا ہوں دیرے دیرے وہ چلنے لگا ڈگ مگ کر کے وہ وہاں پر چلنے لگا ارے رکو مونو بھئیہ تب ہی مونو جو ہے کیلے کھا رہا تھا اس نے مونو کو آواز دیا رکو اس طرح کیلے کھا کر جو ہے پارگ میں چھترائے مت کرو چھترائے یعنی فیلائے مت کرو اس نے کہا رکو جب اس سے پہلے کہ تم اپنا اگلا چھلکا پھیکو میں آ رہا ہوں وہ وہاں جاتے ہیں اور ڈگمہ کرتے ہیں کوڑے دان مونو کے پیس چلا جاتے ہیں اور مونو نے چھلکا پھیکا تو اس نے اپنا مو کھول کر وہاں پر اس کی طرح فیلا دے گب سے اس نے وہ چھلکا کو اندر کر لیتا ہے اس کے بعد اتنا خوش ہو جاتے ہیں آرے یہ کوڑے دان اتنا خوش مونو کوڑے دان کو دیکھا چاکی تھا چاکی اتنی سنتے ہیں حیران وہ اس کو کوڑے دان کو دیکھ کے حیران تھا بھئی کیسے اس کے پیر کیسے کیسے اب کوڑے دان جو ہے دوسری طرف دیکھا اور چیتاونی دیتا وہ چلا ہے چیتاونی میں سوتا ہے بچوں ساؤدھان لوگوں کو ساؤدھان کرتی وہ وہاں گئے اس نے کہا کہ بھئی گھومنے آئے ہو تو اچھی بات ہے لیکن جو ہے مونو پھلی کے چھلکے جو ہے فیل کر تم یہاں گاڑا میں گندگی مت پھلاو ٹھیروں میں آ رہا ہوں کوڑے دان کہتا ہوا وہ ان کے پاس جاتا ہے اور کوڑا اپنے موں کے اپنا موں جو ہے فیلا کر وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ گھب سے مونو پھلی کے چھلکے جو ہے کوڑے دان کی پیٹ میں چلے چلے گا اب کوڑے دان کبھی ادھر کبھی ادھر فیلنے سے پہلے ملک کوڑا فیلنے سے پہلے وہ وہاں پہنچ جاتا تھا کچھ دن کے بعد اس کی کلیپر جو ہے ٹوٹ گئے اس کے ٹوٹنے پر وہ جہاں کا تہاں تھا وہاں تھم گیا یعنی کہ جہاں پر بھی تھا وہیں روک گیا تھم گیا ملک روک گیا اب وہ سوچ تھا کی کیسے چلوں کیا کروں اب وہ ملک اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا پھر تھوڑی دور پھر ٹنکو بیٹھا ہوا تھا وہ سنترے کھا ہوا تھا ٹنکو نے دیکھا کہ کوڑے دان تو بہت دور ہے لیکن پھر بھی وہ کوڑے دان کے پاس اٹھ کر گیا اور سارا اپنا چھلک جو ہے اس کے اندر پھیک یہ دیکھ کر کوڑے دان کا جو اداس چہرہ اداس یعنی کہ جو اس کا دکھی بھرا پریشان بھرا چہرہ تھا وہ کھل گیا اور اب پورا بگیچہ ساپ سترا لگنے لگنے لگا کیونکہ جہاں کہیں بھی اس کو کوڑا نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ جو بھی کچھ کوڑا فیلاتے تھے وہ سب جو ہے جسٹ بین میں ڈالتے تھے وہاں بگیچے میں نہیں فیلاتے تھے تو وہ کوڑے دان جو ہے بہت خوش ہو گیا اپنی جگہ پر کھڑا کھڑا وہ مسکرار کیونکہ چاروں طرف ساتھ سفائے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گیا تو یہاں تک میں نے آپ کو سمجھایا تھا اب آپ کو میں اس کے ورڈ میننگ سمجھاتی ہوں شبدات طرف طرف مانے اور کلیپرز یعنی سی لوہے سے بنے نکلی پاؤں چھترائے چھترائے مانے سوگے بچوں فیلائے اس کے بعد چکی چکیت میں نے حیران چیتاؤنی چیتاؤنی مینس ہوگے بچوں ساؤدھان کرنا اس کے بعد اداس اداس یعنی کی پریشان دکھی یہ ہو گیا اب میں آپ کو اس کے کوشن سمجھا دے دی نمی لکھیت پرشنوں کی اتحالی کے کچھ کوشنس ہیں یہاں پہ ان کی ہمیں آنسل ہیں کوشن نمبر کار لوگ باغیچی کو کیسا گندہ کرے جو لوگ تھے وہ باغیچی کو کیسے گندہ کرے تو آنسل لوگ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے چھلکے پھینک کر باغیچی کو گندہ کرے تھی جو لوگ تھے وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے جو چھلک ہوتے ان کو وہاں پھینک کر سارے گارڈن کو گندہ کر رہے تھے اس کے بعد سیکند پیر ملنے پر کھڑے دان کیا کرنے لگا جب کھڑے دان کو پیر ملے تو وہ کیا کرنے لگا تو آنسل جب کھڑے دان کو پیر ملے تو وہاں ہر جگہ پہنچ سارا کچھڑا اپنے اندر سمجھنے لائے جب کھڑے دان کو پیر ملے تو وہاں ہر جگہ پہلے ہی پہنچاتا تو سارا کچھرا جو ہے اپنے اندر سمیڑ لیتا تھا کے بعد گھر کلیپرز ٹوٹنے سے کورے دان پر کیا اثر ہو جب اس کی کلیپرز ٹوٹے تو اس پر کیا فرق پڑا اثر یعنی کیا فرق پڑا تو آنسر کلیپرز ٹوٹنے سے کورے دان پر بہت اثر ہوا وہ جہاں کا تہاں تھم گیا وہ جہاں تھا وہیں پر تھم گیا تو بچو یہیں تک ہم رکھیں گے انشاءاللہ کل آپ کے فلنگ اندبلنگ اور ٹک روس ہم بعد میں کریں گے ٹھیک ہے بچو اللہ حافظ thank you stay home stay safe